بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 حامد میر کے پروگرام میں ماشاءاللہ بہت بڑی گوڈ گورننس چلانے والے شہباز شریف صاحب کے بہت ہی تکڑے بھاری موچھوں والے وظیر جناب رانا صنع اللہ صاحب وہ باقاعدہ ٹی وی ستین پر اعلان کر رہے تھے کہ اے میڈیا والوں اے علماء کرام ہماری کچھ مدد کیجئے چہلم کے موقع پر دونوں پارٹیوں نے فیصلہ کر دیا ہے ایک کہہ رہی ہے کہ کچھ ہو جائے یہاں سے گزرنے نہیں دینا دوسری پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ چاہے جتنی مرضی جانے چلی جائیں یہاں سے تو ہر صورت میں گزرنا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں ان کی باتیں سنتے ہوئے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے پیارے وزید قانون صاحب آپ کو عوام جب بورٹ دے کر حکومت میں بٹھاتے ہیں اور اگر آپ حکومت والوں نے بھی التجائیں کر کے ہاتھ کھڑے کر کے یہ کہنا ہے کہ میری سمجھ میں ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں تو پھر میں بدنصیب کیا کروں دیوار سے ٹکر ماروں تو یہ تو حالات ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی اس حکومت کے جو خود کو گوڈ گوورننس اور ایڈبنسٹریشن کی ایک زندہ علامت تابناک علامت دیکھتی ہے ان کی ہے اور باقی ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے جو صورت ہے جو گمبیر صورتحال ہے جو سنجیدہ صورتحال ہے مجھتاق صاحب اس میں کیا ہو رہا ہے آپ کی ما شاء اللہ ایک قومی اسمبلی ہوتی ہے جہاں پر میرے اور تمہارے اور ہم ان کے لیے عوام کے نمائندہ کہتے کہتے جو ہے عمر گزر گئی زبان خوشک ہو گئی وہاں پہ لیڈر آف ڈی آپوزیشن صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چودری نصار علی خان کیا کر رہے ہیں کبھی یہ بیان دیتے تھے ہیں کہ وجید دین کو کر دیں کبھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو نادرہ کر دیں کبھی یہ کر دیں وہ کر چلے جی ہو گیا جواب ان انٹیریر منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ صاحب میں آپ کی بات نہیں کرتا ایک جماعت نے تماشا لگا رکھا اوہ تماشا غیر پارلمانی لفظ ہم کٹ فتمیاں نہیں ہیں ہم کسی کے اشارے پر ناچ کر جو ہے لوگوں کا رانجہ رازی نہیں رکھتے مافی مانگیں مافی مانگیں مافی مانگیں ٹان 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 ڈزن ڈزن اور اس کے بعد بائی کارڈ بائی کارڈ اوہ بھائی صاحب تماشا میں اب کیا یعنی تماشا is a very legitimate انمیسو صاحب اگر دیکھیں نا جب آپ نے آپ کے اندر سنجید کی اور آپ اس کو آگے لے کر چلیں معاملات کو اور سب کو تو تماشا فرض کیا کیا بھی دیا تھا تو چود نسار علی خان صاحب کہتا اچھا جی تماشا کا میرا مقصد دی میں آپ کو پتا ہے ایک وقت میں سجنان خان نے بھی تو مفہوم تبدیل کیے نا شرمناک شرمناک کا مطلب نام راسب تماشا مطلب ہے کہ یہ آپ نے یعنی کیا یہاں پہ جو ہے نا کوئی اپیان بنا رکھتے ہیں یہ بہت ہوتا ہے اسے تو آپ اس میں تھوڑی سی یہ why are you creating a scene unnecessarily اس کا مطلب یہی ہوگا کیوں تماشا لگا رہے ہو اٹھتے بیٹھتے ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں تو وہ مفہوم پہ نہیں جانا چاہیے خدا نخواستہ کوئی نیچوں مسارلی خان صاحب کو بھی چاہیے نا روزانہ روزانہ اگر آپ پارلیمان دیکھیں آپ پرائم منسٹر کے عجم عدب موجودگی میں آپ مدرہ کوئی ڈانٹے بھی ہیں آپ پر ایک سینئر پارلیمنٹرین ہے آپ کے پاس اقتدار دب دبا ماشاءاللہ اور بڑے تکڑے یعنی ایسے ویسے وزیر نہیں ہیں تو ان کو تو یہ چاہیے کہ وہ جب بولتے ہیں تو کم از کم پارلیمان کی باقی پارٹیوں کا یعنی اس لحاظ سے عدب اعترام ان کا خیار رکھیں کہ کوئی ایسے بات نہیں کوئی چیز میں ان کو کہتے ہیں کہ اچھا جی میرے روائیز کی وجہ سے تو کوئی ایسے کہ اگر میں مجھے افسوس کا اظہار کرنا چاہیے ان کو اور کہہ میں اپنے الفاظ واپس لے تو اگر تماشے سے آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ آ کے یہ نصر صاحب معاملہ یہ ہے آپ خود اتنے عرصے سے کبر کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کتنے پیسے لگتے ہیں ایک نیشنل اسمبلی کا ایک سیشن ایک گھنٹا کہ یہ کوئی مفت میں پڑھتا ہے اس قوم کو اس میں آپ تماشے کی بنیاد کے برے باہر چلے جائیں تو وزیر صاحب کو چاہیے نا جا کے منع کے لے آئیں یعنی یہ کیا بات ہوئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ سمجھے گئے نہیں یہ ٹھیک آپ پوزیشن ناراض کہو کے چلی جاتی ہے جس پات پہ ناراض کون سا سبسٹینٹیو جس پات پہ آپ ناراض ہو گئے کون سا آپ سبسٹینٹیو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ کے لیے چود نسار علی خان کے دل میں اگر کوئی محبت کے زمزم بے رہے تو آپ مجھے بتائیں اگر اس میں لفظ تماشے کی وجہ سے یہ سارا جو انہیں ڈسٹرپڈ ہو رہا ہے میں نے پہلے ہی ابتداء کی تھی مجھے پرووک نہ کیجئے گا آپ نے کیا یہ یعنی کہ ایک عادت کیا یعنی زمزم حدر واپس ہو جائے کہ جی آپ اچھا ملہ عبدالقادر کا مسئلہ ہو تو میں جیسے ان کی بھانسی کا حامی ہو گیا کوئی اور بات ہو تو میں امریکہ کا ہو گیا آپ جیسے لوگ آپ جیسے فلانے آپ جیسے فلانے اب میں یہ بات کروں بھائی میں کیس ٹو کیس بات کرتا ہوں جب بھی کبھی چودری نصار علی خان نے میری دانست میں ہو سکتا ہے وہ درست ہو جب بھی کبھی کوئی رانگ پوزیشن لی ہے سب سے زیادہ اس پروگرام میں اچھا تو چھوٹر ٹھیک ہے نا تو اس کے بنیاد میں یہ آپ لیکن میں نے چلے آپ آپ نہ کریں اچھا یہ آپ نہ کریں لیکن چودری نصار علی خان صاحب تو یہ تو نہیں چاہیئے ٹریویل پوائنٹ سکورنگ جیسے وہاں ہو رہی تھی میں ان کو کر رہا ہوں کہ یا فضول باتوں پہ ایک دوسرے اگزاد بحث کر رہے ہو اور آپ مجھے اسی راستے پہ لارہے ہو میں تو یہ جاننا چاہتا تھا کہ بھائی صاحب آج قومی سیملی کا جو اجلاس ہو رہا تھا کیا آپ اس میں اس گھناؤنی اس خوفناک حقیقت کو ڈسکاس کیوں نہیں کر رہے تھے کہ آپ کے سب سے بڑے صوبے کی حکومت جو ہے وہ اس وقت درز رہی ہے تھر تھرہ رہی ہے کسے لفظ رہی ہے باقاعدہ تاریخ دے کر کہ ہم چہلم کے دن کیا کریں گے نصر صاحب یہ تو ساری باتیں دیکھیں چہلم کے بعد اگلے دن جب یہ وہ وقت بھی تو گلر گیا نا اب جا کے بات کریں نصر صاحب یہ کوئی question ہی نہیں ہے یہ ساری آئی وائشہ ہے جو بے باس اور بے حص ہو جاتے ہیں دیکھیں نصر صاحب انہیں انت پڑ جاتی ہے ہم لوگوں کو معافی چاہتا ہوں میں ہم لوگوں کو تماش بینی کی عادت پڑ گئی ہے کس کو ہم لوگوں کو ہم سے مراد ہماری قوم کی اگلی ہے اور ان کے لئے یہ تماش بینی کی عادت پڑی ہوئی ہے آپ مجھے بتائیں آپ نے ابھی نو بجے کے سارے بولٹن دیکھ لو کنگلی سٹوری کیا چل رہی ہے کیا چل رہی ہے تماشا نہیں چل رہی ہے چل رہی ہے نا تو تماشا ہی چلی میں کر رہا کیا لوگوں اپنے الفاظ چود دن ساری علیہ صاحب واپس لے لکھے تو تماشا شام کو نہ چلتا میں نے تو اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ پنجاب سے جنرلزم میں اب وہ میس کمیونکیشن آپ کے ذوانے میں جنرلزم تھا میس کمیونکیشن میس کمیونکیشن میں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ماسٹر دیا نہیں شکر اللہ کو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو باقاعدہ ڈگری کے لیے دو سال لگا کہ اس ملک کی بڑی ہی بلند یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میں جو جنرلزم سیکھا ہے بخدا اپنے ایمان سے مجھے اپنے ایکیڈیمک بتاؤ نہیں کرتی لیکن آپ سنے تو صحیح نسوہ صاحب میں اس بات کے جو پریزنٹیشن کا طریقہ کارہ ہے وہ غلط ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جس بات کے اوپر اپوزیشن پارٹیز اعتجاج کر کے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے اگر اس کو میڈیا نہ دکھائے تو یہ جنرلزم آپ نے سیکھی ہوگی میں نے نہیں سیکھی جناب اس کے پریزنٹیشن کا جو یہ وہ ڈولڈ مکہ کے ساتھ آپ اس طریقے سے نہ کریں لیکن یہ نیوز بنتی ہے اسلام بات سے کال سننے السلام علیکم جی جی بلکل ٹھیک ٹھیک ٹھاک جی کون سا بات کر رہے ہیں آپ کا پروگرام پر سوک سے دیکھ رہا ہے جی بھائی کون بات کر رہے ہیں میں شکیم بات کر رہا ہوں سو بات سے جی بھائی فرمائیے یہ جو آج چوٹرین صاحب نے جو کار پرزور بیس ہے میں ان سے یہ سوائے کرتا ہوں جو آپ کی اوپیڈیشن تھی جب پیپر کو آپ گالی دیتے تھے بہتے تھے اس طرح یہ کیا تھا بہرحال وہ جب گالی دیتے تھے تو اس کا بھی وہ سنتے ہی رہتے تھے شرمناک لفظ ہو یا تماشا 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 خود نہ بن جانا تماشا دیکھنے والوں تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ اب مجھے بتاؤ کہ اتنے اتنے سنجیدہ شاعر کلیسیکل پویٹس جو ہیں اس کو یوز کرتے ہیں آئینہ کے ہے پتہ نہیں کیا وہ مہوے تماشا اہل نہیں آئینہ داری اجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں مجھے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بوائل ڈاؤن کریں چوشو کیا ہے لفظ جو ہے یہ تماشا یا یہ شرمناک کی بات نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ آپ کا لہجہ آپ کا پورا بیہیوئر کاؤنٹ ہوتا ہے آپوزیشن یہ گورنمنٹ پارٹیز کے اندر ٹھیک ہے کسی جگہ پہ آپوزیشن زیادتی کر جاتی ہے کسی جگہ پہ گورنمنٹ کے لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں لیکن اگر آپ کسی چھوٹے تماشا کے بات بندہ ڈار جائے کہ جی میں تو جناب میں لکھنوی ہوں میں آزم گھر سے آیا ہوں میں تو بتاؤں گا کہ تماشا کا مقصد نیگیٹیوی ہے دو بندے باہر بھیجئیں آپ وہاں سے بلا کے جو آ رہاں ان کو اندرکتارک فضل کو بھیجئے مگر کوئی اور نہیں جاتا تو جب سے تمہیں جاتے ہیں میں اس بات کو ڈسکس کرتا ہوں یہ خرافات یہ ایسی چیزیں جو کہ یہ خرافات ہم کیوں ڈسکس کرنے پر مجبور ہیں کہ میرے نام نہات عوامی نمائندے میرے عوام کے منتخب نمائندے ایک مقدس ہاؤس وہ ان خرافات میں کھویا ہے تو بس اس کو ڈسکس کرنا بھی ان خرافات کی معاولت کرنا ہے آگے چلے ان کو کہیں کہ اچھا جی واپس آجائے نہ دو چار دن زائے کریں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں پورا سیشن ایسے نہیں چل رہا ہوتا ناظرین حاضر ہوتے ہیں کہ مکفے کے بعد بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر بتنا مشتاق صاحب عرص یہ ہے کہ اتنے 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 سنجیدہ جن کے دور رس اثرات پورے معاشرے کو ہلا سکتے ہیں یار وہ مسائل ہمارے سامنے ہیں اور یہ ڈے ڈے منیجمنٹ کی بات ہے جس حکومت کے موچوں والے اتنے تقڑے رانہ صاحب جو ہیں جو ٹیلی ویژن پہ داد فریاد کر رہے تھے اس حکومت میں جس کے پاس یہ کرائسیز آنے والا ہے جس کا وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ سامنا کرنا پڑے گا ان کی برادر پولیس فورس ہے ایک لاکھ اٹھتر ہزار افراد پر مشتمل یہ کل جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایک کرائسیز پیدا ہو گیا ہے آپ نے جو ماشاءاللہ تحقیق کر کے مجھے آپ نے بتایا تھا میں نے نہیں بتایا تھا وہ مشتاق صاحب آپ نے بتایا تھا آپ نے تحقیق کر کے مجھے بتایا تھا کہ کیا جھگڑا ہو رہا ہے آپ تک جتنی بات پہنچی وہ کل آپ نے آیاں کر دی ایک ہی دن بعد اتفاق کی بات ہے مجھے پوری طرح پتا ہے کہ اجاز حیدر کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی تم نے اور اس نے کوئی سازش کی ہے یا کوئی مل کے کوئی سٹوری کی ہے وہ میرا دوست ہے تمہارے ساتھ اس طرح کا انٹریکشن نہیں ہے اور میری بھی ویسے اجاز سے آپ کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہیں لگنے ایک چیز ہے میرے گرائیں ہیں ویسے ایک چیز ہے یہ دیکھے نا دنوں سے میری ان سے اس طرح کی دوستی آزاد کشمیری کنیکشن آزاد کشمیری میرے اپنے ڈسٹر تحصیل کے یا چھوڑے آپ یہ نہ کریں کل آپ نے ذکر کیا آج اجاز حیدر نے باقاعدہ نیوز میں آرٹیکل لکھا جس کی سرخی اپنی جگہ بہت گھبرا دینے والی ہے آن ڈی ورڈ آف میوٹنی بغاوت کے ادھانے پر ہاں بالکل ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہی بات کہ غضور یہ جو تین آرمی کی کور کے مطابق یہ جو سٹنٹ ہے ایک لاکھ اور اٹھتر آزار آزار پر مشتمل اس کو کمانڈ کرنے والے افسران بہت پریشان ہیں اس میں انہوں نے باقاعدہ پن پوائنٹ کیا ہے کہ پہلے ان کا اجلاس قلعہ گجر سنگھ خانے میں ہوا اور کتنے گھنٹے کا اجلاس ہوا چھے گھنٹے کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے وہی وہ تمہارے والی بات گئی کہ جی یہ جو کاؤنٹر ٹیروریزم ڈپارٹمنٹ کے نام پر اس فورس سے جو پہلے کی بنائی ہوئی اپنی ہسٹری کے ساتھ اپنی کوتائیوں سمیت جو مرضی آپ آفت آپ ان کے پیرلل ایک تنظیم کھڑی کر رہے ہیں ان سے مابرہ اور اس میں آپ ایلیٹ فورس بھی ڈال رہے ہیں پولیس کا اپنا بھی کاؤنٹر ٹیروریزم کا اس کو بھی ڈال رہے ہیں اور سپیشل برانچ کو لے رہے ہیں جس کی اپنی ان کی ہسٹوریک کے کارپارٹ اور ہوم دپارٹمنٹ کے بابوں کے آگے ڈال رہے ہیں ان کو کیا پتہ پولیسنگ کا اور یہاں پہ آپ جن لوگوں کو افسروں کے طور پر اپاورنٹ کر رہے ہیں ان کو آپ آرمی سے باروں کر کے انڈکٹ کریں گے ٹھیک ہے بھائی آپ انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب یہ بہت بڑا اب آج کی آپ کی تلافیان ہے آج ان کی فائنل میٹنگ آج فائنل میٹنگ تھی انہی افسران بہت ہی سیریس مسئلہ ہے اور یہ سی ایم صاحب کو بھی پتہ ہونا چاہیے باقی لوگ بھی جانتے ہیں ان کی بھی نظر ہے اس میں آج نصر صاحب سی پی او سنٹرل پولیس آفیس جو کہ پنجاب کا ہے وہاں پہ آج یہ اجلاس ہوا ایسی سلسلے میں اور ڈیڑھ سو افسروں نے شرکت کی کتنے ڈیڑھ سو پچاس اور یہ کون سے افسر ہیں جو کہ گریڈ سیونٹین ایٹی نائنٹین ٹوئنٹی یعنی پوری فورس کا آلنس کالیٹھ ہاری کمانڈ کمانڈ آرہ وہ کٹھی ہوئی پوری کمانڈ کا اجلاس ہو گیا اور وہاں پہ کمانڈ نے یہ کہا کہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ سپیشل برانج جو ہے آئی جی کے انڈر ہوتی ہے اور آئی جی کی یا پولیس ڈپارٹمنٹ کی آنکھیں اور کان ہوتی ہے یعنی خالی کو کونٹر ٹررزم اس ملک کو نہیں درپیش اس کو اشتیاری بھی پڑا ہوا ہے ایک پنجابنا پوائنٹ ٹھوک لو میاں والی سے کال لے لو شاید اسلام علیکم جی بہتانا کہ تم پھر فلو میں بات کر لو جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی بات کر سلام نصر صاحب سے بات کر رہے ہیں جی نصر صاحب سن رہے ہیں کون صاحب بات کر رہے ہیں امجد بات کر رہا ہوں جی کونیا دل امیہ والی سے جی امجد جی بات کر رہا تھا جی کہ رانہ صاحب نے کیا اپنے صحیح جیز کو تسلیم کر لیا کس کو فیلوہر سے زیادہ فیلوہر نہیں ابھی تو وہ لفظ بے بسی بے بسی کا ایزار کی اچھا تو آپ کہہ رہے ہو کہ سب سے زیادہ آجی ریزارٹمنٹ سپیشل برانچ ان نے کہا کہ بھائی سپیشل برانچ تو پولیس ڈپارٹمنٹ کی بقاعدہ یعنی آپ دیکھیں ان کی خفیہ پولیس ہوتی ہے اور خفیہ پولیس اگر آپ ٹوٹل کی ٹوٹل آئی جی کے اختیار سے نکال کے ہوم ڈپارٹمنٹ سیکٹری ہوم کے انڈر کر دیں یہ ایسی یہ ہے میں گاڑی چلا ہوں یار بیک میرر کے بغیر نصر صاحب دیکھیں ایک چیز جو جو لوگ کچھ کچھ ان کی کوئی چیزیں جو ان کی پولیس والوں کی نہیں ماننے والی ہوتی ہیں ان کی اپنے مسائلیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پریزن ڈپارٹمنٹ آپ نے ہوم ڈپارٹمنٹ یعنی جیل خانجات آپ نے دیا ہے دیا ہوگا نا بابو ہی چلا رہے نا سیکٹری ہوم ہی چلا رہا ہے پنجاب کا وہاں پر بھی آئی جی اپنا لیکن کیونکہ آپ نے سیویلین کنٹرول میں دیا ہوگا ہے بیورکریسی کے مجھے بتائیں نصر صاحب پاکستان کا یا پنجاب کا کوئی ایک جیل بتائیں جو کہ ان سیویلین سے چل سکا ہو کوئی ایک آپ کہیں کہ جی فلان جیل جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں پر نہ منشیات اندر جا سکتی ہے نہ کوئی خرافات جا سکتی ہے نہ کوئی خاتون جا سکتی ہے نہ کوئی وہاں سے موبائل اور کوئی یہ دپارٹمنٹ اس لیے ہے کہ آپ نے آئی جی پریزر آپ نے پولیس سے لے کے اس کو یا پولیس سے آپ نے ہوم دپارٹمنٹ کردر کر دیا ہے تو آپ یہ ہومیوں پریتھیک سا ایک اپنی دپارٹمنٹ بنانا چاہتے ہیں جس پہ میکسیم موجے ہوں گی مثلا دس پندرہ کرنیل اس میں ایڈجیس ہو جائیں گے بیس پچیس میجر ہوں گے وہ آل ریڈی بیٹھے ہوں گے وہاں سے مانگیں گے وہ تقریباً آل ریڈی ان کے رشتہ داری ہوں گے وہ کوئی پچیس تیز کو کیپٹن ہو جائیں گے اور پھر کیا ہو آج انہوں نے کیا کہا آج انہوں نے کہا کہ بھائی پنجاب کا ہر افسر جو بیبیسی کی وجہ سے یہاں پر بیٹھا اب میں نے کال ہی بات کی تھی کہ اب دنیا کا کون سا پولیس افسر ہوگا جو رانہ سناؤلہ اور عبد شیر علی کو یعنی اس کے ساتھ چل سکے کوئی ایک بندہ بتا ہے تحصیل اور زلے بانٹے ہوئے محضرت شیخ اپورا آپ جائیں گے آپ کو یقین دی پیو لگے ہیں تو آپ کو رانہ تنویر کی اس ماننی پڑے گی ایسا چو کہتے ہیں ایسا چو میں خود لگاؤں گا آپ چھوڑیں باقی یہ گجرات میں سیال کورٹ میں سارا پورے پاکستان میں ہوگا سندھ میں بھی ہوگا کے پی کے میں تنجزی میں آپ کہتا ہوں نوسر صاحب کے پی کے میں جب سے ناصر خان دورانی آئے یہ ان کی باقی باتیں اپنی اختلاف ہو لیکن میں یہ میں خراج تحسین پیش کرتا اس معاملے کے اوپر کہ خیبر پختونخواہ میں ناصر خان دورانی جس دن سے آئے جی بنے انہوں نے بلکہ پرسو کی بات ہے دو چل انہوں نے کہا چیف نسٹر کوئی کی جانس میں انہوں نے کہا میں نشہرہ کا جو ڈی پیو تبدیل کر لوں آپ جو مرضی کر لیں اور انہیں مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا تو انہیں تبدیل کیا یا نہیں کیا کہ کوئی پولیٹیکل انفلنس نہیں ہے کوئی امن نے ایم پی جا کر ڈی پیو اور آر پیو نہیں لگاتا تو آپ نے یہ کہا ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جی یہاں پر بیٹھے ہوئے اس دیئے کہ بڑا صبح سینیارٹی مل جاتی ہے اگر ہمیں سینیارٹی بھی نہیں ملے گی تو اچھے پولیس افسر جو کیا باٹے میں نمک کے برابر آئے ہیں حاصل دورانی کا آپ نے ذکر کیا پشابر سے کال سلام علیکم 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 جو علیکم علیکم جناب یہ جو سپیشل برانچ اس کو اس سے اٹھایا جا رہا ہے آپ کی بلکل صحیح چشنیر نے رائے کہے لیکن جو پولیس ڈیپارٹمنٹ کے سینیر افسران صوبوں میں یہ بیسکل پہلے اپنا نام تو آپ اپنا تعرف تو کروائے ہیں بھائی میں زہید صاحب بات کروں زہید پشابر سے جی یہ جو سیڈل گورمنٹ کے افسران صوبوں میں دیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے صبائی افسران کی پروموشن اور ان کی سیٹیں پکڑی ہوتی ہیں پرومنسل صوبے کے ہاں صوبائی افسران کو اور صوبائی جو پولیس کا میجر سے ہوتا ہے نووے فیصد وہ انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوتا ہے اٹھارویں امینڈمنٹ کے بعد کوئی ان کا حق نہیں بنتا کہ صوبوں میں آ کر یہ افسران تو کدھ درجہ ہے فائیڈل گورمنٹ میں تو یہ چھوٹا سا اسلامباد ہے یہاں پر کوئی دو چار تھانوں کی گنجائی تھی تو کدھ در جائے پولیس پاکستان پی ایس پی کے افسران کدھ درجہ ہے یہ آپ اس کا لیگل سٹیٹس دیکھ لیں جناب اس کی جو نہیں کہاں بیجے مثلا انڈیا بیجے کانگو بیجے کہیں تو ہوگا نا کوئی یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ دارے ہیں ان کی اچھا ڈی ایم جی جو افسران وہ کدھ جائے ان کو بھی واپس بیجے اسلام بات کہ وہ بھی تو پولیس کے علاوہ جناب یہ ایک میں تمہیں سمجھا دے دیتا ہوں ڈی ایم جی کے افسران کے ساتھ ایک پروموشن کا وہ چیہوا ہوا ہے جو کہ پی ایس پی افسران صبح افسران کو بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم اچھا خوڑا خٹک سے کال لے لو بڑی دیر سے ہولڈ پر ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی نصر صاحب والیکم اسلام فریس خٹک بولنا ہوں یہ خوڑا خٹک سے جی خٹک صاحب یہ رانہ سانولو صاحب کے بارے میں بات کرنی تھی کہ یہ خام خواہ فتنی بھوکلا گئے کہ کیا ہو جائے کہ اپنے حکومت میں پوزیشن کا کردار کر رہے ہیں جس طرح چھوڑی انصار صاحب کر رہے ہیں ٹھیک اچھا جی تینیاب کی رہا ہے اچھا جی یا وہ وقت کی دوران کسی دوست نے فون کر کے کسی کار انہوں نے مجھے بتایا کوئی نکال کے دیکھیں یہ بات نہیں یہ تو اینڈیکشن ایک سو پندنہ پولیس کی ایڈر کے افسرانے جو کہ صوبے میں اور وہ آتے بھی ہیں صوبے کے کوٹے کے اوپر آتے ہیں مثلا جب وہ سی ایس ایس کرتے ہیں تو نصر صاحب وہ کوئی کوئی اسلامباد کے نہیں ہوتے کوئی یہاں اسلامباد کی چھوٹی سی کیپٹل ٹیریٹری ہے وہ کوٹے سے آتے ہیں اور پھر ذارہ ان کو پورے پاکستان میں ان کو باقی بھی باقی بھی جو سی ایس ایس کر کے جتنے بھی گروپ ساتے ہیں وہ بھی کوٹے کی بنیاد پی آتے ہیں لیکن اصل معاملہ نصر صاحب یہ نہیں ہے کہ اپنا صوبائی یا مرکزی افسران مقصد صرف ہمارا کہنے کا یہ ہے کہ آپ جب اس طرح کا ایک دپارٹمنٹ بنا کے کسی ایک صبح میں تجربہ کریں گے اور اس کو ہوم دپارٹمنٹ کے انڈر کریں گے تو اس کا وہی آلوگ ہے جو جیل خانجات کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پہلے سے موجود ایک لاکھ ڈھتر آزار بد نصیب ہیں ان کو آپ موڈرنائز کریں پولی کروڑ پہ کریں اب آج جیسے بڑی اندواد میں سلام پیش کرتا ہوں گا بک رٹسزم اپنی جگہ پہ شہباز شریف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ کل جن پولیس اہلکاروں نے خود آگے بڑھ کر اس پشکامبر کو راول پنڈی میں روکا ان کے ورسا کے لیے آپ نے ایک ایک کروڑ روپے کی خطیر رقم کا اعلان کیا بہت بھاری رقم ہے شکریہ آپ کا لیکن مشتاق عرب و روپے بھی جو ہوں وہ ایک انسان کی جان کی تلافی تو نہیں ہوتے کیا یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ ہم نے یہی پیسے انہی لوگوں کو جو میں کل سے کہے چلا جا رہا ہوں کہ آپ کی فرس لائن آف ڈیفنس ہیں یار ان کی حفاظت کے اوپر ہم نے ان کی ایکوپمنٹ کے لیے یہ کر دیا ہوتا تاکہ ان بیچاروں کو نہتے خالی ورطی پہن کے آگے انٹرسپٹ کر کے ایک بندے کے روک کر اپنی جانوں کے نظرانے نہ دینا پڑے رونا بھئی یہی ہے ایک اور گزارش کروں کہ اس ملک کی اندر ہم نے دیکھے پولیس کا محکمہ حسینہ کیسے خوش کوئی نہیں ہوتا اور ظاہرہ ساری چیزیں ان کی بجاب بھی ہیں لوگوں کی آپ نے پورے 66 67 سال کے اندر ایک محکمہ آپ نے قائم کیا کہ آپ نے کہا یہ کرپشن فری ہے اچھا جہاں پر کوئی کسی کے لیے جا کے بیٹ میں فلاں وہ محکمہ موٹر وے پولیس ہے موٹر وے یعنی وہ محکمہ بھی اگر اس ملک میں کسی نے قائم کیا تو وہ کوئی ڈی ایم آپ نے پولیس آپ نے کہا یہ ایک سیکس سٹوری یہ پاکستان کے سپرونشن یہ آپ پولیس کے باقی علاقوں میں بھی کر سکتے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ آپ کسی کو اپنی زندگی میں اپنے اس کے ساتھ ایک موٹر وے کا ایک محکمہ پولیس کا قائم کر کے پوری دنیا سے خراج تحسین اور پورے پاکستان سکتے تو آپ پولیس والوں کو اسی طریقے سے آزاد کریں سیاست دارے یہ تماشا کہنے پہ بفر جانے والا بخلا جانے والا کم وقت سیاست دان اس بیماری سے اس علف سے دماغ کو اپنے نہیں نکالے گا بھئی کہ میں نے اپنے دشمن کو جو ہے اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا تھا اپنا ایس چھو جس کو فون کروں پھڑ دو یہ تھانداری ان لوگوں نے میرے ملک کے بیسک مسائل کو کیسے ایڈریس کرنا ہے یہ بات تو روزن مسائل کو کیسے حال کریں گے میں کہا جاؤ دیکھیں خیبر پختون خان میں وہاں کے چیف نیسٹر نے یا امراض خان صاحب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم موضوع بدر رہے ہو تو کراچی سے کال لے لو تاکہ جی آسلام علیکم آسلام علیکم آسلام آسلام جی فرمائی میرے کہنا یہ ہے کہ ہمارے پلس افرحان اور ہمارے پولس کے انکار مسلسل سے حادثیں پیش کر رہے ہیں ان انتہا پسندوں کے ہاتھ ہوں اور انتہا پسند للکار للکار کر ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوں سے مذاقرات نہیں کرنے ہیں جب کہ ہم الٹجائی ریکویسٹ نے بھیج بھیج کی جو ہے وہ اپنی طرف مذاقرات کی لیے حمالہ کرنے پر دلے میں ہیں تو میں صرف آپ حضرت سے سوالات خوشنا ہے کہ کیا آکستان کوئی خیراتی مل بن چکا ہے کہ جس کی کوئی ریاضی نہیں ہے کہ یہاں پر کسی فوجی کے سر کے کوئی قیمت نہیں ہے یہاں پر کسی کسی خیراتی نہیں خیراتی نہیں ہماری ریاست اپنے فرائض سے سپیس ملا آئی جی کو ناصر درانی کو اور چیف نسٹر نے دیا اور باقی لوگوں نے ام پی ام 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 ایک اچھی ایجام پر سٹو اس کے زیرہ آہستہ ایسا اس کے انتائج نکلیں لیکن دوسری طرف مجھے سمجھ نہیں آج اکوڑا خٹک آئے اور زیرہ درنا دے رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے عجیب و غریب ایک بات کہہ دی مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ خان صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں جو بات انہوں نے کہی ہے وہ آپ کو سنوا دوں میری کوئی رہنمائی فرمائیں کہ جو بات میری سمجھ میں نہیں آئی شاید آپ کی سمجھ آپ سینئر ہیں اللہ نے دماغ پختونکواہ کی حکومت کر رہی ہے سینٹر کر theories مینگا کر رہا ہے پختونکواہ کی کر رہی ہے سینٹر سے ہو رہا ہے نوٹ نوٹ جو چھاپ رہا ہے جس کی وجہ سے مینگائی ہے پختونکواہ کی کر رہی ہے یا سینٹر کر رہی ہے پاکستان کی عوام شعور رکھتی ہے ان کو پتہ کہ صبح مینگائی نہیں روک سکتا مہنگائی روکنا تو سینڈر کے ہاتھ پہ ہے اچھا میں اتنا گزارج کروں ٹھیک ہے اب اس پہ لمبی چوڑی بیس کی ضرورت ہے کہ صوبہ کیا کیا مثلا مولی ٹوماتر سبزی یہ کوئی پٹرول کی کیونکہ میں عمران کی اس بات سے اگلی کرتا ہوں موسیٰ صاحب یہ آپ بے شک آپ ہے اچھا چلے ابھی مہنگائی اس وجہ سے بڑی ہے کہ ہم نے ایک دم سے پانچ سار روپے دیئے سر کر کے وہ صحیح کہہ رہے ہیں اس کے لیے نوٹ شاہ پہ اس سے روپے کی قدر کم ہوئی ٹھیک ہے روپے کی قدر کم ہوئی تو ظاہر ہے کہ ہم جو ہیں تیل انرڈی ہم امپورٹ کرتے ہیں بابو مولیاں بھی یار مولیاں پیدا ہو جاتی ہیں مشتاق جب کاشت کار جب مولی نکال لیتا ہے اکھار لیتا ہے جب اپنی فصل میں سے مولیاں تو اس نے اس کو مارکیٹ پہنچانا ہوتا ہے بابو نہ کرو ایسے یہ میں ان کے اس پوائنٹ سے اچھا چلے اگر چلے یہ خلق نہیں ہے کہ یہ جی مارکیٹ پرائیس میں بلکل آپ کی بات یہ غلط ہے میں امران خان کی بات آپ نے مان لی میں نے آپ کی بات مان لی یہ سوسکل مینجمنٹ اور مورنٹری پالیسی جو کے بیسیکل میں گئے اگر مرکری حکومت کر رہی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو مظاہرہ ہے وہ باہی دسمبر کو آپ لاہور کیوں کر رہے گی جنہ ایبنیو کس لیے یہاں تو کیا سنڈے کے سنڈے یہ اچھا یہ اب آپ کا سلام کیا لاہور میں کوئی برکری کو وہاں نواز شیف صاحب وہاں پہ بیٹھتے ہیں مرتری گورنمنٹ وہاں وہ بھی آپ کی طرح جاتے ہیں وہ ہم مہنگائی کے خلاف کرنا نہیں کر رہے ہیں تو وہ کس کے خلاف کر رہے ہیں پھر وہ تو ہم نے کرنا ہے یہ چیک کرنا ہے کہ وہ جو چار کونسٹیٹونسیز اس کا کیا تعلق ہے اگر ان میں نکل آئے نا کہ انگوٹھا ویریفائی نہیں تو اس کا ہوتا ہے ساری الیکشن جو ہیں وہ برے ہو گئے تھے وہ تو لاہور میں ہم تخت لاہور میں بیٹھ کر ذرا اس کی چولے ہلانے کے لئے کرنے ہیں وہ صحیح ہے یہ تباری بات میں مانتا ہوں کہ اگر آپ کا فوکس مہنگائی پر احتجاج کر رہا ہے تو آپ اس بات پر کنونس بھی ہیں کہ صوبے نہیں کر رہے ہیں محضاتی طور پر بلکل مرکز کرتا ہے فسکل منجمنٹ اینڈ مونٹری کنٹرول سمجھ گئے بات کو جو کہ بہرحال ابھی تک مرکز کے پاس ہے اگر آپ اس میں جو ہے وہ روپے یعنی نوٹ چھاپتے رہیں گے زیادہ ریبنیو اکٹھے نہیں کریں گے بابو اور ظاہر ہے کہ ہم ایک انرجی ڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں تو اس کا آرٹومیٹکل ایک سپائرل افیکٹ ہوگا لیکن یہ بات تمہاری بلکل تو یہ بات بتائیں نہیں ہنڈل پرسن خان صاحب ایک سچے آدمی ہیں وہ کہیں کہ دیکھیں اس بات پہ انہوں نے یہ تو کیا دیا نا خان صاحب نے یہ کہا دیا کہ یہ مرکز کر رہے ہیں تو یہ بات پہ لوگوں کو بتائیں اور انہوں نے اسلام آباد لائیں تو اسلام آباد ہم اگر وہاں پر جا رہے ہیں لاہور کرنے ہیں تو پھر لاہور کی وجوات بھی بتائیں کہ جی لاہور پہ مظاہرہ کرنے ہیں تو لاہور کا کیا امپیکٹ ہے کیا اب زیراعظم لاؤ اتوار کے دن ہے تو عام طور پر ویکنڈ چونکہ نواز شریف صاحب وہاں گزارتے ہیں تو شاید یہ خیال ہوگا تو فرقی ارزو اس دن گھونا جائیں وہ کہیں گے اچھا جی ویکنڈ میں مریب میں گزاروں گا یار لہور میں کھڑا ہو کر اوئے نواز شریف مہنگائی ہو رہی اس میں کہنے میں جو مزا آئے گا تو یہاں تو وہ وہاں پشاور میں کر لیں وہاں کسہ خانی بزار میں کہہ گیا نواز شریف تمہارے محلے میں جا کے تمہارے مقام کے نیچے تمہیں للکارنا تھلے آئے مشتاق اس کا تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی پھر آپ لوگوں کو سچی بات بتائیں کہ ہم بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ایک مومنٹم بنا رہے ہیں ہم اس کے ساتھ بلدیاتی الیکشن کے لیے نہیں آپ پھر کہو گے کہ میں چودری نصار کو اس پر دیفنڈ کر رہا ہوں منا چودری نصار کے موں سے اس دن جو بات نکل گئی تھی اسی قائد رییکشن تھا جو دکھایا وایا اب میرے دوست خرشید شاہد انہوں نے جب کہہ دیا تھا کہ مجھے ایک سازش کی بو آ رہی ہے کہ یہ ملک کو نئے الیکشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں نئے الیکشن کی طرف لے جانے کے لیے آپ کو پھر ایک کردار ہوتا ہے نا آپ کا آپ کو لیڈ کرتے ہیں تو بھائی آپ کو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ اور اس میں چھوٹی باتوں میں سیاست اور سیاست میں وقت کی پابندی آج گیارہ مجھے کا ٹائم دیا اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے تو اقبال کے بارے میں ان کے خیرخواہ ان کے کارکنان ان کے اس فنکشن میں جو منتظر لوگ تھے ان کی بات سنیں ہمیں یعنی پشاور سے بقاعدہ ایک پیکج ہے تم انٹرٹینمنٹ سے بات دیں نہیں انٹرٹینمنٹ کی بات نہیں کر رہا میں ایمان نہیں زیادہ تبدیلی تبدیلی بہت دکھائیں جی پیکج جی سن لو بھائی تم انٹرٹینمنٹ کر انتہا ہو گئی انتظار کی آئینا کچھ خبر لیجیے جناب تبدیلی آ گئی انتظار کی گھڑیت ترویل ہو گئی صبح گیارہ بجے تحریک انصاف کے چیئر میں امران خان نے اکوڑا خٹک میں انسیدادی پولیو مہین کے لیے پنڈال سجایا لیکن خود پانچ گھنٹے تاہیر سے پہنچے سارے لوگ یہاں پر کٹے ہو گئے اس انتظار میں امران خان نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ وہ ملک میں چینجنگ آئے گا اس کی وجہ سے ملک میں تبدیل آ جائے گی لیکن ابھی تک امران خان نے یہ احساس نہیں ہے کہ یہ لوگ کس لئے جمع یہاں پر یہاں پر بہت ہی سیکیورٹی گارڈ اب سر وغیرہ سب کچھ بیٹھے ہوئے ہیں اب سوچ کی یہ بات ہے کہ ابھی تک نہیں پہنچے اور کوئی چینج وغیرہ یہاں پر آیا ہی نہیں ہے بچے ہاتھوں میں پھول لیے بھوکے پیاسے بیٹھے رہے لیکن عوامی خان وزیر آدھا ہاؤس پشاور میں تقریب میں شرکت کرتے رہے جس پر ورکرز نالات دکھائی دئیے اگر چینج کے نام پر سارے بندوں نے ووٹ دیئے تو ہم چینج آتے اس لئے اس کا شدید انتظار یہ سارے یونگ لڑکی ہیں ہاں پر کر رہے ایک ایسا قانون ہونا چاہیے جس میں وہ ریڈر ہو شاید وہ ایمن ای ایم پی ایس ہو جتنے بھی لیڈر ہمارے پاس یہاں آتے ہیں ان کو کم از کم ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے وہ تو چیرمین ہیں پارٹی کے لیکن پابندی ضروری ہے حکمرانوں کی راہ دیکھنا تو عوام کی مجبوری رہی ہے لیکن عوامی حکومتوں کے دعویوں کی یہ تصویر خود کارکنوں کو بھی حضم نہ ہو سکی بولتا پاکستان کے لیے عامر جمیل آج نیوز بشاور عامر جمیل کا پیکج اور نصر صاحب اس میں میں ان نوجوانوں کو جو کہ تحریک انصاب ان کو بھی اسلام پیش کرتا ہوں کہ ادھر بیٹھ کے ان کو ایک محسوس ہوا برنہ لوگ اگر آپ اس طرح کی بات کریں تو اپنے لیڈروں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ مصروف ہوں گے کسی اور جگہ پر یہ وہ اس کو کور اپ کرنے کی کچھ کرتے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں تبدیلی کا نعرہ ہوب کا نعرہ دیا تو وقت کی پابندی ضروری ہے اور وقت کی پابندی دیکھیں یہ دن کا فنکشن ہاں گیارہ ملے اور آپ نے وہ فٹی دیکھی ہے جس میں وہ پولیو کے کترے پلان جس میں سمیل اکس صاحب وہ رات کو پھر آپ نے جا کے مستاق علیہ میں آپ کی اس پاس سے ڈسکری نہیں کر رہا ہوں لیکن میں آپ سے ایک گلا ضرور کرتا ہوں جی بالکل اکتواشا ہوا گلا نہ ہوا چلے اکتواشا یاد آگئے اکتواشا ہوا گلا نہ ہوا جرمہ کرتے ہو کیوں رقیموں کو اکتواشا ہوا گلا نہ ہوا مجھے افسوس یہ ہے مشتاق میں تمہیں دیانداری سے پہل رہا ہوں واقعا ہمارے اس وقت اتنے گمبیر مسائل ہو چکے ہیں کہ مجھے افسوس اور ٹک ہو رہا ہے کہ میرے ملک کا کوئی بھی سیاستان I am saying without any exception انہیں ایڈریس کرتا ہوا سنجید کی سے نظر نہیں آرہا دیکھو یہ لوگ جن کو ہم منتخب کرتے ہیں انہیں منتخب اسی لیے کیا جاتا ہے کہ یہ میرے اور تمہاری پریشانیوں کا حل ڈھون کامیاب ہو یا نہ ہو لیکن مجھے اور تمہیں اس کے لیے سوچ بیچار کرتے کم از کم سنجید کی سے نظر آئیں مجھ ہی گلائی ہے مشتاق کہ ہم وہ چکے وہ نہیں کر رہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم کب تک ان کو جو ہے وہ ملامت ان کی کرتے رہے تو اب ہم کیا کریں تو ہم بھی پھر جب یہاں بیٹھ کے تو ہمیں پھر یہ کرنا پڑتا ہے انتہا ہو گئی انتظار کی اور استائی کی یہ ہمارا بھی عالم اللہ ہے کیا کریں بس یہ ہے کہ بس دعا کریں اللہ سے ایک دو میر جی جائے باقی آپ تو ادھر کسی وطر مجھے میں تو ادھر لگا ہو آپ کی بات وہ خوب پاکستان سے لگا کوئی خوشی کی قبر اگر در سے نہیں آرہی تو شاید باہر سے آ جائیں تو ایسا کرو مجھے گزدودیاں کرنی شروع کریں بے آرمان کہ میں کیا کروں یا میں یہ کریں اچھا ایک جی میں آج آپ آپ جاتے ہیں کہ میں جالی دھانشور کے طور پر آپ کو کچھ اور باتیں گئیں میرے ایک دل کی آواز میں نے کہا میں ادھر باپ سے بات کر رہا تھا یا کوئی میرے ذہن میں پاکستان کا میچ آگیا پاکستان تھوڑی اچھی پوزیشن میں تھا دو چار چھکے نہ لگ گئی اس دوران تو شاید پاکستان اسی رفتار سے چل رہا تھا تو میں نے اپنے دل کی بات کی اور یہاں دل کی بات کرنا تو اپنے آپ کو ایکس بولتا پاکستان کر لے کر لے دل کی بات کرو جا کے میں دیکھ لو اب تم اجازت دے لو اور جا کے یہ دیکھو ہاتھ بندے ہوئے اجازت ہے او بھائی ہاں ہاں جائیے جائیے پھر ناظر سے بھی چاہتے ہیں اجازت جانے سے پہلے ہمارا ایمیل آئی اس بولتا پاکستان اٹاور ڈاٹ ٹی وی نسو جاوید المشتاب پناس کو بھی اجازت دیجئے اوڈاللہ